میں پھر ہاتھ بان کے ایک بات کہوں گا ہم نے مقصد پتا کیا بنایا ہے آئے دوچہ ناتا سنیا نارے لائے ننگر کھاتا تے مچھانو تا دیندے واپس چلے گئے کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا آج میں آپ کو یہاں آنے کا مقصد عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بھی آدھے گھنٹے کا دیا گیا ہے میں اس میں رہتے ہوئے جو بات عرض کرنے لگا ہوں دیکھو یار آپ کے یہاں باہر مین روڈ ہے اگر ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جائے اور کہیں اوے گڑی پاسے گھر گڑی کر لو گئے اور وہی بندہ جاتا ہے گھر جا کے وردی پہن کے آ جاتا ہے بیج لگا کے آتا ہے پھر کہتا نہیں خالی شارہ بندہ کہنا شاہ جی انہیں ایک بازے کارلن ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں کہا ہوں وجہ کیا ہے یار بندہ تو وہی ہے پہلے کہے کا اثر نہیں ہو رہا تھا اب اشارے سے کام ہو رہا ہے تو آپ کو کہے عبید صاحب جب سادہ کپڑوں میں آتا ہے ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا کہا ماننا مشکل ہو گیا جب وردی پہن کے آمین کہا یہ سادہ منگرہ نہیں یہ تو حکومت کا بندہ ہے اس کے مقام کا پتہ چلا اس کے منصب کا پتہ اس کے اختیارات کا پتہ چلا اس کے تعلقات کا پتہ چلا تو کہا ماننا آسان ہو گیا بھائی میں فیل منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلائے جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے وہ تو اتنی شان والا ہے اشارہ کر دیں تو ڈوبا زورجو اپس آ رہا ہے اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے گنگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا انچی بولو یا حضرت تھوڑا سا انچی آواز ہے اگر میں نے صحیح کہا ہے تو پھر میرا تھوڑا سا ساتھ دو گے دو گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے چاند بھی مجھے بولو ان کا کہا درخت بھی مانتے ہیں ان کا کہا جانور بھی مانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر بھی مانتے ہیں تو بھائی جس نبی کا کہا پتھر مانتے ہیں کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی کیندہ جی آنکھ ہی نہیں کھل دی اور ڈاکٹر کہنا ہے سویل اٹھ کے ایکسس آج کر کر وہ جناہ گارڈن پہنچا ہوا ہے میں صحیح کہہ رہا ہے غلط کے ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ نے کھل رہی حضرت صاحب میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ چیک کر سکتے ہیں فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران ہے اور جناہ گارڈن چلے جاؤ اتنا رش گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے ایکوں میں نے کہا یا تو الٹا کیوں ہو رہا ہے کہانے لگے آفی صاحب ڈاکٹر نکی آگئے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس کہا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہے چنگے پھلے بندن اُلٹا دیو کر دیو کہانے لگے آفی صاحب تسی مسید بنا دے ہو پانی تینکی اٹھے رکھ دیو تھلے رکھ دیو میں نے کہا جی اٹھے رکھ نہیں کہنا کیوں میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے کہانے لگے بس میری بات سموئے لو یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے اس کے لیے خون نیچے پچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلٹ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اسی لیے الٹا کرتے ہیں ہاں اسی لیے الٹا کرتے ہیں پھر کہنے لے حافظ جی کے سچی گالوی دازے ہیں میں کہا ضرور پتلا ہو کہنے لے انسان کے دماغ کو جتنی بلٹ سرکولیشن سیڈے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا کرنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی جب سیڈے میں بندہ جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا آہ میرے نبی کا غلام بنجا روزانہ پانچ مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا یہ ایک سجدہ جسے تُو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یار ایک اور چھوٹی سی پتہ نہیں یہ کس کے دل پر چھوٹ لگے آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائیا حضرت صاحب ایک مندہ بیمار ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاہ جاتا ہے داشتر چک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تُو ساتھ چھوٹا گو چھڑ دیو آپ جی بڑا گو چھڑ دیو تُو سی حضرت جی نمک کھانا چھڑ دیو تُو سی جی مٹھا کھانا چھڑ دیو سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں چھوڑ دیتے ہیں ہنچی بولو یار اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کیا حرام ہے ہنچی بولو یار بڑا گوشت نمک میٹھا یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من بس انچید مٹھائی چھوڑا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا زنا نہیں چھوڑا سودھ کھانا نہیں چھوڑا ایک ہمارا دوست تھا مٹھائی بڑی کھاتا تھا مٹھائی کا ڈبا سامنے رکھو تھوڑی دیر کے بعد ایک مطلب اس نے مٹھائی کھانا میں کہا یار انہیں کھانا آئے تو کہہ نے کہا حفیظ آپ ڈاکٹر نے منہ کر دیتا ہے کس نے منہ کرتا ہے میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر دوں کہا نہیں ہفیظ آپ ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے ڈاکٹر میرا میں انہوں نے کہا میری آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ہے کیا مو دکھائے گے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو جتنے بھی ہمارے خیرخواہ ہیں کیا میں نے کہا جتنے بھی ہمارے خیرخواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ بندہ اپنی اولاد کے لیے ایرہ پھیریہ کرتا ہے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں بیتا ہے جواں کھیلتا ہے اور کہتے ہیں آ ساڑنا شراب پیو اور مت گبرا اسی تیرا سادنے چھڑنے اسی تیلے نال مرانگے کیوں جی جتنے مار جانے ہیں پھر نال مار دے نہیں کہنے لے چلو کڑو بارا کتے نہیں تیرے کاروالے جنہ لے سیتو پاپ کماندہ جڑے کینڈیسی مرانگے نال تیرے آجونہ بھی بازیاں آریانی ارے سب یہ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدانِ محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے اب یار میں اتنا تو پوچھ سکتا ہونا ایسے خیر خواہ کو ناراض کرنا چاہیے کہ راضی کرنا چاہیے تھوڑا سمجھئے آواز سے بھلا اگر راضی کرنے کا نسخہ بتلا دوں تو عمل کر لیں گے آواز کم ہو گئی ہے لو جی نسخہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کا مطلب کیا ہے اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں بات بھی سچی کر رہا ہوں بابا جی آپ رات پچھلے پہر اٹھو آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی تھنڈی ہوں گی اگر آپ کی تھنڈی ہوں گی میرے آقا کی کتنی تھنڈی ہوتی ہوں گی تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اونچی بولو یار اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزانی رکھتے چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں واضح خلافی کرتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹنڈی ہو جاتی ہیں اے دیکھو میرے سنیوں ہاتھ بندے خدا کے لیے جس نبی کا ملاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی جی تھنڈی کی آ کرو یہ نو ملاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں تھنڈی شیطان کی کا چلو حضرت صاحب آخری فیصلہ تاڑے کل کرمان لگا ہوا مکان میں تاڑا اپنا اے نے لگایا وے تالہ بغیر چابی نے کارچے بار جاؤ گے تھوڑا جوچی آواز میں مانی اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ گئے جنت کی چابی کیا ہے تو بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا انہی سے پوچھے جنت کی چابی کیا ہے میرے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے شارف فرمائے نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالہ کھولو گے تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تفہ کار دے کیوں نہیں جب تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالہ نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد یہ سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ کوئی پوچھے سوبی جی کتا جا رہے ہو مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوں گے اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا کیا دوزق کی آگ ورداش کر لوگے اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزق سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا چلو حضرت صاحب آہ بتلا دیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے چلو وجہ بھی میں بتلا دوں اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھولے گا ایسے ہی ہے ناراض تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالہ لگے اس کے پانچ لیور ہیں تو کتنے لیور ہیں مجھے بولو پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام تیسرے کا چوتھے کا پانچ میں کا جو ایک نماز پڑتا ہے ایک دندہ پا رہے ہوئے تالہ کھل جائے گا دو سے تین سے چار سے تو کھل جائے گا کم کھلے گا تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑیں گے سب کی آواز نہیں آ رہی یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں ہے حافظیں پانچ پڑیں گے کیسے تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں میرے نسخہ پر عمل ہو سارے نمازی بن جاؤ گے کیوں جی لوڑ ہے نسخہ جی ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑے حضر جی میں کیا کیا بھی اگر وجود نماز نہ پڑے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاو نہ روٹی کھلاو نہ پانی پھلاو بات بھی میں سچی کر رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے اور روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں میں تو نہیں جاتے پکڑ کے لے جاؤ گئے مت رہ جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بات میں روٹی تو کیا خیالہ نمازی بن جگا کہ نہیں بنے گا تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا سب ہی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند دوا سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو بھی نہیں چھوڑیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کھا یارم سارے نمازی بن جائے میرے آقا کتنا خوش نہیں یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو ایک منہ کہنا صبح اٹھا لگیا ہے دیر ہو جائے تھے میں نے کہا نام پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو اس پہلے اٹھ کے مو آتا ہے لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاکی تلاوت نہیں کر لیں گے یار اپنے گھر میں نظر تو مارو کتنے کتنے مہینے گزر گیا کس نے قرآن کھول کے دیکھا ہے قرآن پاک پر گرد گھبار پڑی اور ٹی وی وی سی آر پر مکھینے پڑھ تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو اور ایک گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلامِ باغ سے عباد ہوتے رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نے جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر دو چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہی ہے ایک بندہ کہنے کا آفہ جی میری تے قسمت ہی پھوٹ گئی جائے قسمت ہی الڑ گئی میں نے کہا یا تینکی میں بردہ چلے آئے کہنے کا آفہ جی میں جس کاروبار میں ہارڈ ڈالتا ہوں نقصانی ہوتا ہے جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتے ہیں جس اچھے کامیر ہارڈ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہیں میری تو قسمت ہی الڑ گئی ہے میں نے کہا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الڑ گئی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے تم کی رہا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا اِلَّا بَلَا